آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہوائی جہاز کے ذریعے ہی دنیا میں کہیں بھی جانا ممکن ہے ایسا نہیں ہے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر ہوائی جہازوں کا جانا منع ہے جبکہ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پابندیاں تو نہیں ہیں لیکن پائلٹ وہاں سے گزرنے سے گریز کرتے ہیں بجوہات مختلف ہو سکتی ہیں جیسے ماہولیاتی اور سیکرٹی کے لحاظ سے درزیل ایسے مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں سے پروازوں کے گزرنے پر آتو پابندی ہے یا خطرات کا سامنا ہے خبہ مکہ مکہ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے اور اس کے متولی کی حیثیت سے سعودی حکومت مکہ اور اس کے لوگوں کی حفاظت کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے یہ فیصلہ کرنے کے علاوہ کے کون شہر میں داخل ہو سکتا ہے وہ شہروں کی فضائی حدود کی بھی بھاری سیکرٹی کا انتظام کرتی ہے اس میں صرف مستصن ہیلیکوپٹرز ہیں جنہیں کبھی کبھار خبروں کے لیے آیا سیکیورٹی کے لیے شہر کے اوپر سے پرواز کرنے کی اجازت دی نیپال ایک اچھا پائلٹ ہونے کا سب سے مشکل پہلو ہر قسم کے موسم اور ماہولیاتی حالات میں تیارے کو اڑانا ہے اور بلا شبہ ان میں سے ایک سب سے بڑا چیلنج نیپال کے پہاڑی علاقوں سے پرواز کرنا ہے دنیا کی سب سے انچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جس کی انچائی آٹھ ہزار آٹھ سو عطالیس میٹر ہے بالفاز دیگر کمیشل ائر لائنز فلائٹ لیول ایفل تین سوڈس سے نیچے پرواز نہیں کر سکتا لیکن طویل انچائی کی پروازوں کے لیے بنائے گئے جدید تیارے اس سے مستصن ہیں ڈیزنی لینڈ اور ڈیزنی ورڈ یہ عجیب لگ سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر مشہور عوام کے تفریحی مقام ڈیزنی لینڈ اور ڈیزنی ورڈ نو فلائی زون ہے گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد سے ڈیزنی لینڈ اور ڈیزنی ورڈ دونوں کو آفیشل نو فلائی زون قرار دیا گیا نو فلائی زون دونوں پارک سے تین میل کے دائرے تک پھیلی ہوئی ہے اور بلندی میں تین ہزار فٹ تک محیط ہے یہاں ڈرون سمیت انسانی اور آٹو پائلٹ ڈرونوں